اسلام علیکم دوستو میں سیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں سیراج و لوگ تو آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں ایک عرب دیش انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لگ بھگ ایک لاکھ بیس ہزار ایک ہفتے میں یاتریوں نے پرستان کیا یعنی یہاں سے لوگ گئے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ میرا ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فولو کر دیجئے تو جلتے ہیں سیدھا خبر کی طرف یہ خبر ہے ڈیلی سی جی نیوز کی جو میں آپ کو یہاں پر پڑھ کے پورا سناتا ہوں اور اس کا سکرین سوٹ بھی دے دوں گا آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے عرب دیشوں کی مانگ بڑھی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ایک لاکھ بیس ہزار یاتری ہوئے روانہ ایدل اجہہ کے کارن امری بھیڑ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ دھیرے دھیرے اپنے چہل پہل میں آ رہا ہے ساتھ ہی ایدل اجہہ کی چھٹیا بھی ہیں جس کارن لوگ چھٹیا بیتانے اپنے پروار کے پاس جا رہے ہیں ایک آنکڑے سے پتا چلا ہے کہ اس ہفتے ایک لاکھ بیس ہزار یاتری پرستان کر جکے ہیں جسے پورے ہفتے میں کل کا دن سب سے ادھک یاتریوں سے بھرا تھا جو کل کا دن تھا وہ پورے ہفتے میں سب سے زیادہ یاتریے لوگ اپنے دیش گئے ہیں اور اس میں آگے لکھا ہوا یہ ہے کہ بتا دے کی کل کوئیت ائرپورٹ سے گیرہ ہزار لوگ روانہ ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ اسٹ اور ویسٹ کے ڈسٹینیشن میں گئے ہیں کل ستر اڑانے سنچالیت ہوئے ہیں کرونا مہاماری کے چلتے لگائی گئی پابندی کے بعد اب کچھ یاتریے پرکریہوں میں ڈھیل دی جا رہی ہے جس سے کئی دیش میں جن جیون سمان ہونے کے ساتھ کوئیت انتر راستے ہوئے اڈے پر یاتریوں کی آوازہی ہزاروں لوگوں سے پھر سے شروع ہو رہی ہے کوئیت سے پرستان کے لیے سب سے لوگ پریئے ریاد، اسٹامبول، دوہا، دوبائی اور لندن ہے اس لیے اب انہی دیشوں کے اڑانوں کا سنچالن سب سے زیادہ ہوگا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گرمی اور چھٹیوں کے موسم کے لیے کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پانچ پرکریہ آئیں تو پانچ پرکریہ کیا ہیں نئے ڈسٹینیشن اور یاترہ اسٹیشنوں کو کھولنے جو پہلے بند تھے فیلڈ، کار، دل چوبیس گھنٹے کام کریں گے لگیج اور پاسپورٹ، ہال میں کاؤنٹروں کی سنکھیا بڑھانا کار پارکوں سے لے کر بیمان میں چڑھنے تک یاتروں کی آوازہی کو آسان بنانا تو یہ خبر تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیر کیا ہے اور آپ کو اس کا سکرین سوٹ بھی دے دوں گا تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں